اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نفس کو خدا بنا لیا اولاد کو خدا بنا لیا خواہشات کو خدا بنا لیا نہیں نہیں وہ بادہولا شریف ہے خدا بنانے کا مطلب کیا سب طرف جھکتے ہو اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے زکریہ علیہ السلام یہودی قتل کرنے کے لیے دھون رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کو اللہ کے نبی کو حضرت زکریہ علیہ السلام یہودی دھونڈے قتل کرنے کے لیے حضرت زکریہ آگے بھاگ رہے ہیں دوڑنے زکریہ علیہ السلام آگے پیچھے یہودی بھاگ رہے ہیں اللہ ہو اکبر آپ دوڑنے یہودی پیچھے آپ جان بچانا چاہتے ہیں پیغمبر نے درخت سے مدد نہیں مانگی پیغمبر نے اپنا اختیار درختوں پر یوں وارد فرمایا کہ درخت کو اشارہ کیا درخت دو حصوں میں چھر گیا اور آپ اندر داخل ہوئے درخت کو کہا اب آپس میں مل جا پورا درخت آپس میں مل گیا توجہ دھیان دیا پورا درخت آپس میں مل گیا یہودی آئے دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آتا شیطان کو انبیاء سے اہل ایمان سے بڑی نفرت یہودیوں نے شیطان کو انسانی شکل میں دیکھا تو پوچھا وہ زکریہ یہاں کہیں تھا یہاں تک آیا پتا نہیں کہا چلا گیا شیطان نے کہا اس میں گھسائے درخت میں کہا وہ کیسے درخت میں جا سکتا ہے کہا وہ جیسے بھی جا سکتا ہے وہ گیا اندر تو کہا کہ اب کیا کریں شیطان نے کہا ایک اچھی ایڈیا بتاتا ہوں اچھا طریقہ بتاتا ہوں اوپر سے آرہ چلاو اوپر سے آرہ چلاو زکریہ اندر ہوگا تو کٹ جائے گا دو عصوں میں تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا انہوں نے کہا اگر نہیں ہوگا تو کہا مجھے پکڑ لینا اس کی بجائے مجھے قتل کر دینا لیکن ہے تو اندر ہی انہوں نے درخت کے اوپر سے آرہ چلایا آرہ چلتے چلتے سر تک آیا جب سر پہ آیا اور آرہ چلنے لگا سمجھتے ہیں نا سر کسے کہتے ہیں پتھر اگر سر پہ لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی اہل ایمان کوئی مسئیبتوں سے گزارا جاتا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو امتحان لیا جاتا ہے جہالت کی وادیوں میں کب تک بھٹکتے رہو گے اللہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے اس کا ملنا بہت آسان بھی ہے بہت مشکل بھی ہے جس پہ کرم کرتا ہے ایک نیکی کے بدلے بھی مل جاتا ہے اور جس پر اللہ اکبر امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہیں ساری زندگی عبادت کرنے والے کو بھی پھر شیطان بھی بات اصل یہ ہے اس سے پیار کیا جائے اس کے ساتھ منافقت نہ کی جائیں اس کے ساتھ درنگا پر پولیسی اختیار نہ کی جائیں میں صرف اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اتنا کہتا ہوں جس خدا نے بنایا ماں کے پیٹ میں سورت ڈھالی جس نے ماں کے سینے میں دودھ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے پیدا کیا زمین بنائی آسمان چاند ستارے سب تمہارے لیے بنائے کھلایا پھلایا کھانے کی طاقت دی پینے کی طاقت دی ماں کو ممتہ دی اس کو چھوڑ کر جب دوسرے کے پاس جاؤ گے بولو اس کو عذیت نہیں پہنچے گی تمہارا بیٹا تمہارا ہو کر انگوٹھی کے پتھروں کو خدا بنایا تم نے ندین حلوں کو خدا بنایا تم نے درختوں کو خدا بنایا تم نے لا الہ الا اللہ ستاروں کو تم نے خدا بنایا سورج کو خدا بنایا چاند کو نہیں نہیں جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے وہ ہمارا خدا اور رب ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہمیں اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہمیں سوائے میرے اللہ کی مرضی کی جنابِ زکریہ علیہ السلام پہ جب آرا چلا چلتے چلتے سر تک آیا زکریہ نے کہا اللہ مجھے بچا لے ندائی زکریہ پہلے مجھے مدد کے لیے کیوں نہیں پکا رہا تو نے میری مدد کی بجائے درخت سے مدد لی تو نے میری مدد کی بجائے درخت سے مدد لی اب میری مرضی ہے کہ تُو کٹے گا درخت سے مدد لی درخت کو معبود مان کر مدد نہیں لی درخت کو خدا مان کر مدد نہیں لی کیوں نبوہن کا احتیار تھا بس قدرت کو بتانا امام قضالی فرماتے ہیں ارشاد ہوا اب میری مرضی ہے کہ کٹ کیونکہ تُو نے مجھے پکارنے کی بجائے مدد درخت سے لی ہے اب کٹ اور فرمایا دوسری مرتبہ آہ مد کرنا اگر دوسری بار تُو نے آہ کی تو اپنے سابر بندوں کی فہرست سے تیرا نام کٹ دیا جائے گا اب میری مرضی ہے کہ تُو کٹتا رہے اور چپ رہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ زکریہ خدا سے پیار کتنا گاتا دنیا نے دیکھا تاریخ گواہ جنابِ زکریہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں لیکن زکریہ نے دوسری مرتبہ آہ بھی نہیں کی خدا سمجھ کے درخت کے پاس نہیں گئے تھے پیغمبرانہ اختیار تھا بس وہ بڑا غیرت والا ہے اس کی شانِ غیرت بڑی نرالی ہے ایک طرف یہ منظر زکریہ پیچھ چل گیا آرہا ایک اور ذات ہے جس کو کافر ستاتے ہیں اور قتل کے لیے پیچھے دوڑتے ہیں اور وہ ذات اپنے یار کو لے کر غار میں جاتی ہے وہ ذات اپنے یار کو لے کر غار میں جاتی ہے یار بے قرار ہوتا ہے تو وہ ذات فرماتی ہے اللہ تہزن ان اللہ معنا گھبرا مچ اللہ ہمارے ساتھ پناہ ہم نے اللہ کی لیے گھر سے نکلتے وقت رب کا نام لیا ہے ہم نے اللہ کی پناہ لیے اللہ ہمارے ساتھ ہے درخت پورا مل گیا تھا پھر بھی زکریہ کا امتحان ہوا حضرت زکریہ شہید ہو گئے وہاں تو کوئی پردہ بھی نہیں تھا کھلا کھلا گار تھا آنے والا آیا پشاپ کے لیے بیٹھا لیکن اللہ کا نام لے کر خدا کی پناہ میں نکلنے والے نکلے تھے تو خدا نے مکڑی کے جالے اور کپودری کے گھوستے کے ذریعے سے بتا کر بچا کر بتا دیا جو میرا نام لے کر نکلتے ہیں انہیں مکڑی کے جالے سے بھی بچا لیا کرتا ہوں تم بچو گے تم محفوظ رہو گے تمہیں کوئی کچھ کر نہیں سکے گا تمہارے پہنوں کے نیچے پانی نکلیں گے تمہارے قدموں کی ٹھوکروں سے زندگیاں نمودار ہوگی اللہ کے بنتو جاؤ اس کی قربت تو اختیار کرو لیکن اللہ کی قربت شراب پینے سے نہیں ملے گی اللہ کی قربت جوا کھیلنے سے نہیں ملے گی اللہ کی قربت عورتوں کو تکنے سے نہیں ملے گی اللہ کی قربت اس کے لئے رونے سے ملے گی اس کی بارگاہ میں کسرت سجدہ سے ملے گی اس کی بارگاہ میں توبہ و استقفار سے ملے گی اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے ملے گی اس کی بارگاہ میں آہوزاریا کرنے سے ملے گی اس کی بارگاہ کے اندر عبادتوں کی نظریں پیش کرنے سے ملے گی اس کے احکامات پر عمل کرنے سے اس کا قرب ملے گا اور اتنا ملے گا اتنا ملے گا کہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے آپ کہیں گے آپ پوری تقریر کر رہے ہیں توحید پر کہتے ہیں کہ درختوں سے مدد مانگو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے تو پھر تم اولیاء سے کیوں مدد مانتے ہو بس بات اتنی ہی ہے کہ اللہ نے ولیوں کو محبوب بنایا جس کو محبوب بنایا اس کو غیر نہیں کیا اس کے غیر سے مدد مانگو گے تو ہلاک کیے جاؤ گے اور اگر اس کے اہل سے مانگو گے الْخَلْقُ عَيَالُ اللَّهِ اولیاء خدا نہیں ہیں خدا کے محبوب ہے وہ اہل اللہ ہے وہ اہل ہے خدا کے اہل اللہ ہے غیر اللہ سے مانگو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے اہل اللہ سے مانگو گے تو اللہ کی مدد آئے گی ہاتھ ولی کا ہوگا مدد اللہ کی ہوگی اس لیے اللہ اکبر مصیبت آئے غیر اللہ کی چوکھٹ پہ مت جانا اہل اللہ کی چوکھٹ پہ آنا یہ اہل اللہ کون ہے غریب نواز اہل اللہ مقدوم سمنہ اہل اللہ نظام الدین اولیاء اہل اللہ حضرت داتا گنج بخش اہل اللہ بختیار کاکی اہل اللہ یہ اہل اللہ کا مطلب کیا دیکھو جو جس سے دوستی کرتا اس پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے جس سے دوستی کرتا اس پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے باورچی کے ساتھ بیٹھنے والا کھانا بنانے کا ہنر سیکھ جاتا ہے جبکہ وہ باورچی نہیں ہے ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھنے والا دوائیوں کے نام اور نسکے جان لیتا ہے جبکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے بلا تمثیل خدا کی بارگاہ میں رہنے والا خدا کی چادر کے نیچے رہنے والا اولیائی تحت قبائی جیسا کہ اس کی شان کے لائے کہ اس کی چادر ہماری طرح نہیں ہے جو اس کی چادر کے نیچے رہتے ہیں جیسا کہ اس کی شان ہے وہ خدا نہیں بنتے خدای تصرف اللہ ان کے ہاتھوں سے ظاہر کر کے بتاتا ہے جب میرا بندہ ہی شان کا ہے تو میری شان کا عالم کیا ہوگا